سو ہلو فرنس آج کے اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں انفینک کے نوٹ 7 سیریز کے بارے میں کی آخر کار انفینک کا نوٹ 7 سیریز جو ہے وہ آپ کو انڈیا کے مارکن میں کب دہنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ یہ جو انڈونیسیا میں یہ جو سمارٹ فون لانچ ہوا تھا سیم انہی فیچرز کے ساتھ میں انڈیا میں لانچ ہوگا یا پھر کچھ اس کے فیچرز جو ہیں وہ بدلے رہیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انفینک نوٹ 7 سیریز کے فیچرز کے بارے میں تو یہاں پہ انفینک نوٹ 7 سیریز میں آپ کو میڈی اٹک کا ہیلو جی سیونڈی کا پروسیسر دہنے کو ملے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ کو فرنٹ پہ پنچھول ڈسپلی دہنے کو ملنے والی ہے مطلب کی پنچھول ڈیجائن میں آپ کو 16 میگا پکسل کی سیلپی بھی دہنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ جو ریئر میں آپ کو کیمراز دہنے کو ملنے والے ہیں اس میں آپ کو 48 میگا پکسل کا مین سیلسل بھی دہنے کو ملے گا وہ بھی کواڈ ریئر کیمراز کے ساتھ میں اور تو اور اس سمارٹ پھون کی جو ڈسپلی ہے وہ ایش ڈی پلس کے ریجیلیوشن کو سپورٹ کرتے ہوئی آپ کو دہنے کو ملے گی ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو 5000 mAh کی بگ بیٹری دہنے کو مل جائے گی جس میں آپ کو 18 وارٹ کی فارس چارجنگ کا بھی سپورٹ دہنے کو ملنے والا ہے جو کی اپنے بجٹ رینج میں کافی اچھا رہے گا یہ سمارٹ پھون اور یہاں پہ باقی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ یہ سمارٹ پھون آپ کو 4 GB اور 6 GB کی ریم میں دہنے کو ملے گا مطلب کی یہاں پہ انفرنگ نے اپنی جو ریم ہے اور کیپ سٹی ہے وہ تھوڑا سا بڑھا کے دی ہے تو یہاں پہ آپ جو بھی ورزن پسند کریں گے وہ آپ کو دہنے کو مل جائے گا وہ آپ چاہے 4 GB ریم میں لیں یا پھر آپ 6 GB ریم میں لیں اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوریج میں بھی آپ کو چینجے دہنے کو ملیں گے جس میں آپ کو 4 GB 64 GB کا ویرین دہنے کو ملے گا اور 6 GB 108 GB کا بھی ویرین دہنے کو مل جائے گا انفرنگ کے نورٹ 7 کا سب سے اچھا لک یہ ہے کہ انفرنگ کے نورٹ 7 میں آپ کو راؤنڈ ٹرکل میں جو quad cameras کا سیٹ اپ دہنے کو ملنے والا وہ کافی اچھا لک دیتا ہے اس اسمارٹ فون کو اور اس کے نیچے آپ کو quad led flash کا بھی سیٹ اپ دہنے کو مل جاتا ہے حالانکہ یہ سب آپ کو نورٹ 7 میں دہنے کو ملے گا لیکن نورٹ 7 Lite کے جو cameras ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو چینجے دہنے کو ملنے والا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ اگر بات ہے اس کے fingerprint sensor کی تو وہ آپ کو cameras کے نیچے نہیں دہنے کو ملے گا مطلب کی وہ آپ کو back panel پہ نہیں دہنے کو ملنے والا ہے اس کی جگہ پر آپ کو جو sensor دہنے کو ملے گا fingerprint وہ side fingerprint mounted ہے تو مطلب کی یہاں پہ یہ کافی اچھی بات ہے کہ اس اسمارٹ فون میں آپ کو وہ بھی budget range میں آپ کو یہاں پہ side میں fingerprint sensor بھی دہنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ اگر بات کرے اس کی pricing یا پھر launch date کی یا پھر یہاں پہ بات کرے کہ انڈیا میں جب launch ہوگا تو اس کے features ہمیں change ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں تو یہاں پہ یہ confirm ہو چکا ہے کہ جسن features کے ساتھ میں یہ smartphone وہاں پہ launch ہوا ہے انہی features کے ساتھ میں یہ smartphone انڈیا میں بھی launch ہوگا تو یہ کافی اچھی بات ہے حالانکہ اس کی pricing کو لے کر ابھی تک کوئی confirmation نہیں ہوا ہے حالانکہ یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ smartphone بھی آپ کو under 10,000 دہنے کو مل سکتا ہے